اسلام علیکم ویوورز میرا نام ہے ادنان خالد آج ہم لوگ انجن میں ویلو ٹرین میکانیزم کے متعلق بات کریں گے آج ہم انجن ویلو میکانیزم کے متعلق بات کریں گے کہ ایک آئی سی انجن میں ویلوز کیسے کام کرتے ہیں کسی بھی آئی سی انجن میں ویلوز کو چلانے کے لیے ویلو میکانیزم لگایا جاتا ہے ویلو ٹرین کے مین پارٹس میں ویلوز، ویلو سپرنگز، راکر آرم، فالوورز اور پوشیرات شامل ہیں ان تمام پارٹس کی وجہ سے کسی بھی آئی سی انجن کا ویلو ٹرین میکانیزم کام کرتا ہے ایک ہوریزنٹیکل انجن میں ویلو میکانیزم کیسے کام کرتا ہے اس کے متعلق بات کرتے ہیں جب انجن میں پاور جنریٹ ہوتی ہے تو کرینک شافٹ گھومتی ہے جس کی مدد سے کیم شافٹ چلتی ہے کیم لیو فالور کو پوش کرتا ہے جو کہ پوش راڈ کو دباتا ہے اس کے بعد پوش راڈ راکر آرم کو پوش کرتا ہے جو کہ آگے ویلوز کو گھوم رانتا ہے کیم اور فالور کی مدد سے روٹری موشن کو ریسی پروکریٹنگ موشن میں تبدیل کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا میکانیزم کام کرتا ہے موڈرن انجنوں میں آج کل پوش راڈ نہیں ہوتے ان انجنز میں کیم کو انجن ہیڈ میں لگایا جاتا ہے اور فالورز کو ڈائریکٹ راکر آرم کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے راکر آرم کو فالورز کی مدد سے چلایا جاتا ہے آٹوموٹیو بزنس میں میرے کلائنٹس ہیں جن کے بزنس کو چلانے میں میں ان کی بزنس کوچنگ کرتا ہوں اگر آپ بھی آٹوموٹیو بزنس میں اپنا ویجن، مشن، اوبجیکٹیو، سٹریٹیجی، ایکشن پلان بنانا سمائینا چاہتے ہیں تو ہمیں 03354777763 پر وٹس اپ کریں ہم آپ کا بزنس ورک فریم بنانے میں آپ کی مدد کریں گے جس سے آپ کے بزنس کو ایک پروفٹ ایبل بزنس بنانے میں مدد ملے گی سو ویوورز انشاءاللہ فیوچر میں بھی ایسے ٹیکنیکل ویڈیوز کے ساتھ آزر ہوں گے ایسے ٹی پی انجن میں میرا پارٹنر بننے کے لیے آپ کے کئی وٹس اپ گروپس ہوں گے اس ویڈیو کو ان گروپس میں ضرور شیئر کریں جس سے ایسے ٹی پی کو ایک ڈائریکشن مل سکے تاکہ لوگوں کو اپنی گاڑی کے سسٹم سمجھنے اور ٹیکنیشنز کو کام کرنے میں مدد مل سکے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک پر کلک کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے لگے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کے بارے میں اپ ڈیٹ ملتی رہے ہمیں اپنی قیمتی آرہ سے ضرور اگاہ رکھئے گا ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے جو بھی کومنٹ ہوں ان کو پڑھ کے اپنی ویڈیو کو مزید بہتر کریں اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ